ہیلو گائیز بلکم بیک ٹو مائی نیو بلوگ آپ لوگ کیسے ہوں آپ لوگ جہاں بھی ہوں گے سوست ہوں گے مست ہوں گے اور ہماری ویڈیو کو انجوائی کر رہے ہوں گے تو جیسا کہ جان رہے ہیں ابھی بار اس کا محسن چل رہا ہے تو آج میں بنا رہی ہوں اپنی گھر میں کوفتے اور میں اپنی لوکی کوفتے کی رسپی آپ کو دیتی ہوں یہ ہے کوفت لوکی جس کو میں نے پہلے قدو کس کر لیا ہے گھس لیا ہے اور گھسنے کے بعد میں اس کا پانی نچوڑ دیا ہے نچوڑنے کے بعد میں میں نے اس میں بیشن، ہلدی، مرچی، نمک اور اجوائیل ڈال کے اس کے کوفتے بنا لیا اور کوفتے کو میں نے تل لیا ہے جیسے کہ میں نے پہلے یہ سب کر لیا تھا اس لئے میں نے آپ کو ساری پروسس بتا دیا ہے اور مسالے میں میں کیا کیا یوچ کر رہی ہوں دو باری کٹے ہوئے پیاز، ایک تیج پتہ، ایک انچ ادرک، دو چار مرچ، تھوڑی سی کٹے ہوئے دھنیا دس بارہ لہشن کی کلی اور دو کٹے ہوئے ٹاماٹا، ان سب کا میں پیشٹ بناوں گی تو ابھی میں آگے کا پروسس آپ کو دکھانی پہی ہوں تو میں نے کڑاہی میں دو سے چار چار چمچ کے لگ بھگ میں میں نے تیل لیا ہے اس کو گرم کر لیا اس میں میں نے تیز پتہ ڈال لیا ہے اور اس میں اب یہ پیشن پیاز میرچہ درکھ کا جو میں نے پیشٹ تیار کیا ہوگا اور اس کے لئے نہرے کمک ہونے پر بھونتے ہیں جب یہ نہرہ ہو جائے گا تو اس میں میں مسائلے لائیں گے تو میں مسائلے میں کیا کیا یوچ کر رہی ہوں آپ کو بتا دے رہی ہوں لائل موچ پاوڈر میں میرے یہاں کوئی نہیں تھا تک میں لائل موچ پاوڈر کو یوچ نہیں کرتی اس لئے میں نے حریمچ ڈالی ہے یہ سبجی مسائلہ، ہلدی پاوڈر، گرم مسائلہ بس انہی تین مسائلوں سے ہی میں اتنا ٹیشٹی ڈھاوے شٹائری کا بھی آپ کو کوفتہ بنا کے دکھاتے ہیں اسی کے ساتھ میں آپ کو ایک اور کیچنٹے سے دے رہوں ہوں کہ اگر آپ کا پیاز پکنے میں سمیں لے رہا ہے تو آپ اس میں ایک چوٹھی نمک ڈاب دیتے ہیں جس سے وہ تیزی سے پک جائے گا تو یہ دیکھئے گائی میرا پیاز پیشٹ ڈم برائن بھون چکا ہے اور اس میں تماٹر کا پیشٹ ڈالی ہے تو یہ دیکھتے گائی تماٹر لیے تیل شروع کر دیا ہے اس طرح لگے کہ میرا تماٹر اچھے سے کرتے ہیں اور اب اس میں مصالوں کا پیشٹ ڈالی ہے اور اس کو ہمیں اچھے سے بھون رہا دیں تو یہ دیکھئے گائی میرے مصالے میں سے بھی تیل چھوڑ دیا گا مقلب یہ ایک دم مصالہ پک چکا ہے اچھے سے اگر ہم لوگ مصالہ اچھے سے نہیں بھونیں گے تب ہوتے میں دلکل ٹیشٹ نہیں آئے گا اس میں مصالے کو اچھے سے بھوننا بہت جاری نہیں ہوتا ایدھر میں نے پین میں پانی درم ہونے کو رکھ دیا تھا اب میں یہ پانی اس میں ڈال دوں گی ہمیں کہ آپ کو جسے حساب سے بنانا ہو گاڑھا پتلا اسے حساب سے ڈال لئے پانی میں یہاں پہ چار لوگوں کے لئے بنا رہی میں اس سے کارڈنگ پانی ڈالوں گی آپ اپنے انگریڈینز کے کارڈنگ پانی ڈالیں جتنی آپ کی لوگیں ہو جتنی لوگوں کا بنانا ہو اب یہ پانی جیسے ہی بوائل ہونے لگے گا اس میں میں یہ اپنی تلے ہوئے کوفتیں ڈال دوں گی لیکن ابھی پہلے یہ بوائل ہونے کا انتظار کرتی ہوں چڑوں میں اس کو تھوڑی دیلے ڈھاک دیتی ہوں جس سے یہ جلدی سے بوائل ہو جائے یہ دیکھیں پانی میں گواہ لانے لگا ہے اب اس میں میں اپنی کوفتیں ڈال دوں گی یہ میں اپنے سارے کوفتیں اس میں رات دوں گی اور اس کو دھیمی آج پہ دس منٹ پکاوں گی اور میرے کوفتیں بانکے تیار ہو جائیں گے چلے پھر میں آپ کو دس منٹ بار تیار کوفتیں رکھاتے ہیں تو یہ دیکھیں گائز میرے کوفتیں بلکل ڈھاوائی سٹائل کے بنکے تیار ہو گئے ہیں اب آپ اس کو چاول کے ساتھ روٹی کے ساتھ بہت لوگ اس کو پوری کے ساتھ پراتھے کے ساتھ کھاتے ہیں تو آپ لوگ بھی اپنے گھر میں میرے جیسے اسٹائل سے جرور بنائیے اور کمنٹ کر کے جرور بتائیے گا کہ آپ کو میرا کوفتے کا ریسپی کیسے لگی اور اگر چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو لائی پھر سسکرائب جرور کریے اور کمنٹ کرنا بلکل مت بھولیے اور ہمارے بلوگ آپ کو کیسے لگتے ہیں آپ جرور کمنٹ کرتے ہیں بتائیے گا جاہین بلدی ماترم